کیا زمین کی نسبہ ٹائم کسی بیڈلنگ کی چھت پہ تیز جلتا ہے تو جواب ہے ہاں ناظرین اس افیکٹ کو گریوٹیشنل ٹائم ڈائیلیشن کہا جاتا ہے آنسٹینڈ کی جنرل ریلیٹیوٹی کی تیوری کی مدد سے یہ پریڈکٹ کیا گیا تھا کیونکہ اوبجیکٹس جن کا ماس کافی زیادہ ہوتا ہے بہت سٹرونگ گریوٹیشنل فیلڈ بناتے ہیں اور یہی گریوٹیشنل ٹائم ڈائیلیشن کی وجہ ہے اگر گریوٹی سٹرونگ ہوگی تو وقت نارمل چلے گا اسی طرح اگر گریوٹی ویکر ہوگی تو ٹائم سلو ہوتا چلا جائے گا مطلب کہ گریوٹیشنل ٹائم ڈائیلیشن دراصل گریوٹی کی سٹیند پہ بھی ڈیپینڈ کرتی ہے ماری زمین کا ماس بھی بہت زیادہ ہے جس کی وجہ سے گریوٹی بھی بہت زیادہ ہے سو اٹس بینڈ سپیس اینڈ ٹائم کسی سکائسکریپر میں کام کرنے والے لوگ جو کہ باٹم فلور پہ ہیں اور ٹائم ٹریولنگ انٹو دا فیوچر ان لوگوں کے مقابلے میں جو کہ ٹاپ فلور پہ کام کر رہے ہیں لیکن یہ ایفیکٹ بہت ہی چھوٹا ہوگا یعنی اب ٹائم ڈیفرنس کو نوٹس بھی نہیں کر سکیں گے اور یہ ٹائم ریڈ ڈیفرنس دراصل اٹومک لارکس کی مدد سے مابا جاتا ہے یو ایس نیشنل انسٹویٹ آف سٹینڈرز اور ٹیکنالوجی نے ان سمال ٹائم ریڈ ڈیفرنسز کو میئر کیا ہے اب ہم اس بات کو آسان لفظوں میں سمجھتے ہیں اگر کوئی شخص ملکی وے گلیکسی میں ایک دن گزارتا ہے اور ایک انسان انڈرومیڈا گلیکسی میں ایک دن گزارتا ہے تو دونوں میں وقت کا فرق قریباً سو سال ہوگا اور اس کے وجہ دراصل گریوٹیشنل فورس کا فرق ہے یعنی ٹائم دراصل سپیس کے حساب سے خود کو ایکسپینڈ اور کانٹریکٹ کرتا ہے اسی طرح سپیس اور ٹائم مل کر ایک کارب بناتے ہیں جسے سپیس ٹائم کارب کا نام دیا جاتا ہے ناظرین انسٹویٹ کے مطابق ٹائم ابسلیوٹ نہیں ہوتا فرض کیجئے آپ نے ایک سپیس کرافٹ بنایا اور سپیڈ آف لائٹ سے سفر کرنا شروع کر دیا آپ کا ٹائم بہت ہی سلو ہو جائے گا اس انسان کی نسبت جو کہ زمین پر وقت کو ابزرب کر رہا ہے اور بالکل ایسا ہی ہوگا جب آپ کسی بلیک ہول کے قریب ٹریول کر رہے ہیں تو آپ کی گھڑی زمین پر موجود ابزرور کے مقابلے میں آجستہ چلے گی آپ کو پتہ چلے گا کہ زمین پر تو کئی سال گزر چکے ہیں اس لئے وقت ہمیشہ دو ابزرورس کے لئے مختلف ہوتا ہے ناظرین اس دنیا میں کوئی بھی چیز ریسٹ کی حالت میں نہیں ہوتی اسے سمجھنے کے لئے ایک مثال کی مدد لیتے ہیں فاض کریں آپ کسی گاڑی میں سفر کر رہے ہیں آپ محسوس کریں گے کہ آپ ریسٹ پوزیشن میں ہیں لیکن باہر کھڑے کسی ابزرور کے لئے آپ حرکت کر رہے ہیں آپ سوچیں گے کہ ہمارے گار تو ہمیشہ ایک کی جگہ پر رہتے ہیں پر ایسا بھی نہیں ہے کیونکہ ہمارے گار محض ہمارے ریلیٹیف ہی ریسٹ پر ہیں کیونکہ ہماری زمین بھی سورج کا چکر لگاتی رہتی ہے اس طرح زمین موشن میں ہے تو ہمارے گار پھر کیسے اپسلیوٹ ریسٹ پوزیشن میں ہو سکتے ہیں اور ہمارا سورج بھی ملکی وی گلیکسی کے گلیکٹک کور کا چکر لگاتا ہے اور اسی طرح ہماری ملکی وی گلیکسی بھی موشن میں ہے ملہ بینہ کسی ریفرنس فریم کے یہ نہیں کہا جا سکتا کہ کوئی اوبجیکٹ ریسٹ میں ہے ناظرین آنسٹین کے مطابق اس یونیوارس میں وقت ایک ہی جیسا نہیں ہوتا یعنی جو باڈیز جتنا تیز موف کرتی ہیں وقت کی رفتار اتنی ہی سلو ہو جاتی ہے انلائک در ٹوین پیرڈاکس ٹائم ڈیلیشن میز تھارٹ ایکسپیرمنٹ نہیں ہے اور نہ ہی کوئی ہیبیترٹیکل کونسیپ یہ ایک حقیقت ہے اسی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے شہوار ٹی وی کو سبسکرائب کریں اس کے علاوہ اگر آپ کسی خاص ٹاپک پر ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو ضرور کامنٹ کیجئے گا